ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلومی ہے ہفتے کے ہر سموار اور بودھ کی دن یہ دو دن جو ہے سمجھئے ہم آپ کے سامنے نیو سلیبس آف دار العلوب ندوت العلماء کے تعلق سے جو ہے سلیبس کے تعلق سے لے کے اس کو حاضر ہوتے ہیں اور کس کلاس میں کونسے کلاس میں کونسی کتابیں ہیں کتنی کتابیں ہیں کون کونسی چیزیں جو ہیں جس کی تعالیم دی جاتی ہے اس کلاس کے اندر تو اسی کے ساتھ جو ہے سمجھے ہم حاضر ہوتے رہتے ہیں تو آج بھی ہم آپ کے سامنے جو حاضر ہوئے ہیں اسی سمجھے کے تعلق سے نیو سلیبس آف دار العلوب ندوت العلماء لکھنو آج ہم آپ کے سامنے خصوصی سال دوم اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے خصوصی اول یہ ہو چکا ہے اور آلیہ ثانیہ ہے یہاں تک ہو چکا ہے ہم نے سوچا کہ اس ہفتے جو ہے خصوصی دوم اور سوم یہ دونوں کلاس کا جو ہے ہم انشاءاللہ اس ہفتے جو ہم مکمل کر دیں گے پھر اگلے ہفتے میں جو ہے تو آلیہ ثالیسہ یعنی جو بچے خصوصی سال سوم میں پاس ہو جاتے ہیں وہ طلبہ جو ہے وہ اسٹوڈینٹ جو ہے وہ آلیہ ثالیسہ میں پہنچی آتا ہے تو اسی حساب سے ہم لے کے چل رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے چین کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کومنٹ ضرور کریں اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو کوئی بھی کنفیزن ہو تو آپ ضرور جو ہے اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں جو ہے سوال کر سکتے ہیں اور کل کی ویڈیو جو ہم نے ڈالا ہے دارالوب ندبت العلماء کے ریلیٹیڈ کوشن انسر وہ ویڈیو اگر آپ ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ ڈسکریسر میں اس کا لینکہ ہم دے دیتے ہیں آپ جو ہے وہاں جا کے وزیر کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چلی ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں درجہ خصوصی سال دوم یعنی کہ خصوصی سال دوم کلاس میں کون کون سی کتابیں ہیں کیا کیا ہے نہیں ہے اس کے تعلق سے ہم آپ کو بتلائیں گے دیکھئے خصوصی سال دوم میں جو ہے سمجھئے یہاں سے تفسیر قرآن شروع ہو جاتا ہے یعنی خصوصی اول میں سمجھئے کہ عربی کتابیں عربی قرابر کے کتابیں یہ سب ساری چیزیں تھی لیکن اب یہاں سے پہلی گھنٹی میں تفسیر قرآن مجد یعنی تفسیر قرآن کے تعلق سے یہاں پر خصوصی سال دوم میں شروع ہو جاتا ہے تو پہلا تفسیر قرآن ہے اور اس کے اندر کون کون سی سورتیں ہیں وہ دیکھیں سورہ حجر ہے سورہ نحل ہے سورہ انکبوت سورہ روم سورہ لقمان سورہ السجدہ سورہ سبا سورہ فاطر سورہ یاسین سورہ صافات سورہ سعاد سورہ الزمر سورہ المؤمن اور اس کے بعد حامیم السجدہ سورہ الشورہ اور سورہ الزخرف سورہ الدخان سورہ الجاسیہ اور اس کے بعد سورہ احقاب اتنی ساری سورتیں خصوصی دوم کلاس کے اندر شامل ہیں اور اتنی ساری سورتوں کا مکمل سمجھیں کہ اس کا انساب اس کے اندر پڑھا جاتی ہے اس کا بزابطہ امتحان بھی ہوتا ہے دوسرے نمبر پر حدیث کی کتابیں ہیں جی سمجھئے گا حدیث نبوی تحذب الاخلاق تحذب الاخلاق یہ حدیث کی کتاب ہے وہ جو ہے خصوصی دوم میں جو ہے نساب کے اندر شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریاض الصالحین بھی ہے جی اور اس کے بعد اس کے مقدمہ مشکات یہ بھی ہے اس کے بعد اصول حدیث اصول حدیث کی جو قوانین ہیں جو حدیث کے جو اصول ہیں اس کے بارے میں بھی ہیں مقدمہ مشکات اس کے اندر جو ہے سمجھے کہ حدیث کے اصول کیا ہیں اور حدیث کی قوانین کیا ہیں اور کونسی حدیث کیا ہے نہیں ہے اس کے تعلق سے بتلایا جاتا ہے اس کے اندر اس کے بعد ہے قصص النبیین چوتھا اور پانچمہ حصہ یہ دونوں کتابیں جو ہیں خصوصی سال دوم کے اندر شامل نصاب ہے اس کے بعد ہے عربی زبان و عدب القرآت الراشدہ جل تیسرا حصہ اس لئے کہ خصوصی اول میں اول اور دوسرا حصہ ہو چکا تھا اور خصوصی سال دوم میں القرآت الراشدہ تیسرا حصہ ہے سمجھ گئے اس کے بعد منثورات جو عربی عدب کی کتابیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں تو القرآت الراشدہ جو ہے شروع سال سے لے کے ششمائی تک ہوتا ہے اور منصورات جو ہے جو عدب عربی کتاب ہے وہ جو ہے ششمائی کے بعد سے لے کے سالانہ تک ہوتا ہے اس کے اندر اب جو ہے اس کے اندر عربی گرامر کتابیں ہیں صرف علم التصریف از مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن عاظمی نزوی صاحب کی کتاب اس کے اندر جو ہے شامل ہے اور اس کے اندر اس کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے بعد نح کی کتاب ہے قطر الندا یہ بھی ایک نح کی کتاب ہے اس لئے کہ عربی کو سمجھنے کے لیے جو نح کا ہونا بہت ضروری ہے وہ کہتے ہیں نی کہ عربی جو ہے نح کی کتابیں جو ہیں بہت ضروری ہے عربی کو سمجھنے کے لیے اس کے بعد فقہ کی کتاب ہے مسئلہ مسائل کی کتاب ہے فقہ الفقہ المیسر از مولانا از مولانا محمد علی ندوی صاحب یہ فقہ کی کتاب ہے جو عربی کے اندر ہے جس میں مسئلہ مسائل کی باتیں ہیں مسئلہ مسائل کی کتاب یہ ہے اس کے بعد اصول فقہ ہے جی ایک ہوتا ہے فقہ جو بالکل مسئلہ مسائل کی کتابیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اصول فقہ فقہ کے سمجھنے کے قوانین تو فقہ کے اندر جو ہے سمجھے کہ اس کے اندر کیا قوانین ہیں کیا زوابط ہے اور کون کون سے علماء کرام کے اختلافات ہیں کیا ہے نہیں ہے اس کے بارے میں اس کے اندر بتلائی جاتی ہیں اس کے بعد انشاء کے کتاب ہے معلم الانشاء الجزء الاول معلم الانشاء وہ کتابیں ہیں جس کے اندر عربی کرامر کے ساتھ ساتھ کچھ الفاظ ہوتے ہیں عربی کے جس کو اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اردو سے عربی کا بھی ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے بتلائی جاتا ہے اس کے بعد مطالع کی کتاب ہے قصص من التاریخ الاسلامی لشیخ الندوی یہ کتاب جو ہے مطالع کی جو کتاب ہے جو اختیاری ہوتا ہے یعنی کہ خارجی وقت میں اس کا مطالع کیا جاتا ہے اور اس کا جو ہمیں سمجھئے کہ اس کا امتحان بھی لیا جاتا ہے تو وہ کتاب جو ہے قصص من التاریخ الاسلامی یہ ہے اس کے بعد تاریخ الاسلامی عصر عموی اس کے بعد ہے نمبر تین پر حفظ سورہ سورت کو جو ہے اما پارا جو ہے اس کو سورت کو یاد کرنا ہے مکمل طریقے سے مجبانی سورت البروج سے لے کے سورت اللائل اس کو مکمل طریقے سے یاد کرنا ہوتا ہے تو خلاصہ خلام سمجھئے کہ جو ہے سورت کا جو ہے یہاں سے جو ہے یاد کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اما پارا سمجھے کہ مکمل طریقے سے ان لوگوں کو حفظ کرا دیا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو نماز کے اندر کوئی دشواری نہ ہو اور آسانی سے یاد کر سکے سورت وغیرہ اور نماز کے اندر سورت وغیرہ اس کی تلاوت کر سکے اتنی ساری چیزیں ہیں خصوصی سال دوم کے تعلق سے اب اس کے بعد خصوصی سال سوم اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے مد کے دن اور ڈالیں گے آپ ضرور دیکھیں اور آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ساری جو ہے نساب ہیں خصوصی سال دوم کے اندر باقی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو کس طرح کا کوئی کنفیزن ہو کوئی کتاب آپ کو سمجھ منا آئی ہو یا کس طرح کا کوئی سوالات ہو تو آپ گھبرائے نہیں بے دھرک اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں جائیں سوال کریں وہاں پوچھیں انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے اور دارلوب نظر علماء کے جو اعلان تاریخ داخلہ کے تعلق سے جو اعلان آنا ہے وہ بہت جل انشاءاللہ بہت جل آ جائے گا آپ گھبرائے نہیں اس کے بارے میں جیسے ہی اعلان آئے گا ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ کو بتلائیں گے کون سے کتاب کون سے بچی کس وقت کیسے کیسے جو ہے اجمیشن ہوگا کیا اس کے شرائط ہیں اصول و ضوابط ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور جو ساتھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں لائک کومن ضرور کریں اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں چلیئے ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ